مدرسہ رمضان ان آیتوں میں اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو ناظرین یہاں پر ایک بات اللہ تعالی نے وہ یہ بتائی کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں حالت روزے میں بیوی کے پاس جانا یا بیوی سے ملنا ہمبستری کرنا یہ ایک شوہر کے لئے حرام ہے وہ اس کے لئے ناجائز ہے وہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو بچنا ضروری ہے جو اگر ایسا کر لیتا ہے تو اسے مسلسل دو مہینہ روزہ رکھنا پڑتا ہے یہ اس کا کفارہ ہے لہذا یہ بڑا گناہ ہے اس سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے نوجوانوں کو تو چاہیے کہ وہ بیویوں کے قریب ہی نہ جائے تاکہ ان کے جذبات ہی نہ ابریں لہذا روزے کی حالت میں اس چیز سے دور رہی ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دے دی ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد وہ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں آپ کو بتانا یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں یعنی جب ابتداء ہوئی اسلام کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے تھے وہ یہ دیا تھا کہ رات میں افطار کے بعد سونے تک افطار جب ابتداء اسلام میں لوگ جب افطار کر لیتے تھے تو افطار کے بعد سے لے کر سونے تک اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی کہ وہ کھا پی سکتے تھے اور اس کے بعد بیویوں سے ہم بستری وغیرہ کر سکتے تھے لیکن جب وہ ایک بار سو جاتے تو اس کے بعد پھر کھانا پینا بیوی سے ہم بستری کرنا یہ سب حرام ہو جاتا تھا پہلے سہری تک نہیں تھا بلکہ صرف سونے تک اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا تھا سونے کے بعد وہ حرام ہو جاتا تھا لیکن جب یہ دشواری صحابہ اکرام پر گزری اور صحابہ اکرام کے درمیان میں واقعات پیش آئے پریشانی کے تو اللہ رب العالمین نے آسانی کر دی کہ اب تم روزہ افطار کرنے سے لے کر کے فجر میں سہری تک سہری تک تم کھا پی سکتے ہو اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور اس کے آسانی ہے ہمارے لئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کوئی ہمیں اپنے گھر پر دعوت کیلئے بلاتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کیلئے آئیے تو ہمیں اسے کیا دعا دینی چاہیے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ یہ افتر عندكم السائیمون وَأَكَلَ تَعَامُكُمُ الْأَبَرَارَ وَسَلَّتَ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةَ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار تمہارے یہاں روزہ افطاری کرتے رہیں اسی طرح نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ دار تمہارے یہاں اپنا روزہ افطار کرتے رہیں یعنی وہ روزہ آپ کے یہاں روزہ افطار کریں اور نیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتیں آپ کے لئے دعا کرتے رہیں کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے ناظرین یاد کر لیجئے دہرائیے میرے ساتھ کہ جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ بھی ہم اپنے بھائیوں کو دے اور پڑھئے افطرعندکم الصائیمون وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبَرَارَ وَصَلَّةَ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةَ چلیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا ایک تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفہ میں ہم بات کریں گے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے بارے میں یہ ایک ایسا کلیمہ ہے جس کو اکثر لوگ عمومی لوگ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ عام طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے یقیناً اس کو اس وقت استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ذکر ہے جس کو آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ خاص نہ کرے ہم اس کو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَا كَنزٍ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے وہ کیا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی حمد یہ صرف اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ ممکن نہیں ہے اللہ اگر نہ رکنا چاہے تو کوئی نہیں رک سکتا اگر اللہ بلائی کا حکم نہ کروانا چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا لہذا اس ذکر سے بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے وہ کمزور ہے تقبر ریاکاری اس کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذکر کو یاد کریں اور صرف ایک وقت کے ساتھ اس کو خاص نہ کریں بلکہ اس کو پڑھتے رہیں اس کو جو ہے یاد کریں اور اس کو پڑھتے رہیں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے چوتھے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا چوتھا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں ہم بات کریں گے دانت ایک نعمت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے موں میں دانت نہیں ہوتے اس لیے کہ اسے صرف ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے لہذا جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو دودھ کے علاوہ جب دوسری نرم چیزیں دی جاتی ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اس بچے کو چھوٹے چھوٹے دانت دے دیتا ہے جب بچہ سانت سال کا یا آٹھ سال کا ہوتا ہے تو اسے اس کی خوراک بڑھ جاتی ہے اور وہ سخت چیزیں کھانے لگتا ہے لہذا اس وقت اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے دانتوں کو جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں اسے گرا کر کے اللہ تعالیٰ اسے اور بڑے اور مضبوط دانت دیتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے اگر ہم اس اللہ کی قدرت میں غور کرے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی کتنی باریک باریک چیزوں پر دھیان دیا ہے اور اگر ہم اللہ کی اس قدرت کے بارے میں غور کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریک باریک نعمتیں ہمیں دی ہے کہ اگر وہ دعات اللہ تعالیٰ جو سخت دعات اللہ بعد میں ہمیں عطا کرتا ہے اگر وہ نہ عطا کرتا تو ہم کیسے کر پاتے ہم کیسے کھا پاتے لہذا ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دی ہوئی ہے اس میں ہم غور و فکر کریں اللہ کو پہچانیں اور اس کے عبادت گزار بندے بن کر کے رہیں اس کے شکر گزار بندے بن کر کے رہیں لہذا میں انہی باتوں سے آپ سے رخصت لیتا ہوں اور انشاءاللہ ہماری پھر اگلی بار آپ سے ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں عبداللہ نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی